اور اب بعد دلی میں ڈینگی کے کہہرگی ڈینگی کو لے کر دلی سرکار لاکھ دعوے کر لے لیکن دلی کا اسپطال منمانی سے باز نہیں آ رہے ہیں دیرہ دلی کے میکس اسپطال میں ڈینگی سے ایک اور محلہ کی موت ہو گئی لیکن اسپطال نے محلہ کا شعر سوپنے کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر دی پیسو کا انتظام نہیں ہونے سے محلہ کا پتی رات بھر اسپطال کے باہر کھڑا رہا لیکن اسے شعر نہیں دیا گیا ڈینگی پیڑک پر اسپطال کی مار ڈلی کے اسپطال مانگ رہے ہیں پیسے پانچ لاکھ دو پھر ملے گا شب سرکار کے آدیش کے اوڑی دھجیاں ہم نے آدیش دیا ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ ہونے کے بعد باڈی دینے کے لیے وہ مانانے کر سکتے ہیں جو بھی ان کا ڈسپیوٹ اپنا بعد میں سلجتے رہیں گے ڈلی کے میکس اسپطال کے باہر کھڑا یہ شخص اپنی پتنی کا شب لینے کے لیے پریشان ہے راجیف کی ڈینگی سے پیڑک پتنی انیتا کے اسپطال ملاج کے دوران موت ہو گئی پتنی کی موت کے صدمے میں ڈوبے راجیف کو دوسرا جھٹکا دیا اسپطال نے انیتا کا شب دینے کے لیے اسپطال نے راجیف کے ہاتھ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے قبل تھما دیا کہا پیسے کا انتظام ہونے کے بعد ہی انہیں ان کی پتنی کا شب سوپا جائے گا پہلے پیمنٹ کیجئے تب دیں گے باڑے آپ نے کیا بھولا مجھے مجھے تو پیسے نہیں ہیں آپ نے کیا آپ ایڈیوی ایس کی کٹیکری میں آتے ہیں نہیں نو نہیں ہم سے بات ہی نہیں کیا ہم نے تو کہا تھا میلے جی ہم ہمیں تو ایڈیوی ایس میں کر دو اور میرے یار دوئے ایڈوی ایڈوی ایس میں گئے تھے وہ بولے اب ہم ایڈیوی ایس میں نہیں کریں گے آپ کو کہ ہماری تو یہ والی بیلڈنگ ہے ایسٹ بیلڈنگ ہے ایڈوی ایس کی اب ایڈوی ایس میں ہیں ہی نہیں راجیو نے انیتا کو بخار ہونے پر سب سے پہلے جی ٹی بھی اسپتال میں دکھایا تھا وہاں تین دن کے دوائی دے کر انہیں گھر بھیج دیا گیا پھر بخار ہونے پر انیتا کو ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں حالت اور بگڑنے پر ایلن جی پی ریفر کر دیا گیا مگر ایلن جی پی میں جگہ نہیں ہونے پر وہ میکس اسپتال پہنچے اور انیتا کو بھرتی کرایا انہوں نے ایڈوی ایس کیٹیگری میں بھرتی کرنے کی گزارش کی لیکن اسپتال نے انکار کر دیا رشتہ داروں نے مل کر کسی طرح ڈڑے لاکھ جمع کیا جس سیلا شروع ہوا لیکن رویوار دیر رات انیتا کی موت ہو گئی اب اسپتال راجیو سے پتنی کا شف دینے کے لیے علاج کے خرچ کے طور پر سوڑھے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا ہے جبکہ دلی سرکار نے آدیش دیئے ہیں کہ مریض کی موت کے بعد اسپتال شب کے لیے پیسے نہیں مانگیں گے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ڈیتھ کے بعد کا کوئی بھی بنا رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور دوسرا میں نے ہم نے آدیش دیا ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ ہونے کے بعد باڈی دینے کے لیے وہ مانانے کر سکتے ہیں راجیو اور ان کے رشتدار پوری رات اسپتال کے باہر شب کا انتظار کرتے رہے لیکن انہیں شب نہیں سوپا گیا معاملہ سامنے آنے کے بعد پولس بھی موقع پر پہنچ گئی اسپتال پرشاسن سے جب ہم نے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا فاروق نوازی انڈیا ٹی وی ڈلی